وہ تاریخ سات مئی سال دوہزار تیس تھی مقابلہ گجرات کا لکھنوں کے خلاف تھا جب شبمنگل چورانوے رن بنا کر لوٹتے ہیں شتک نہیں پورا کر پاتے ہیں اور ان سے جب سوال پوچھاتا ہے کیا شتک کو مس کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ابھی پانچ شے میچز باقی ہیں امید ہے اس میں شتک لگ جائے گا وہ confidence اور آج شبمنگل نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین تین آئی پیل میں شتک تھوک دیا اور خاص بات یہ ہے کہ پیتی چار پاریوں میں تین شتک تھوکے ہیں شتک ہی نہیں تھوکے ہیں بلکہ آئی پیل میں تمام ریکارڈز کو دھوست کر دیا ایسے ایسے ریکارڈ بنا دیئے ہیں جو لوگ حیران ہیں ان کی تعریفوں کے پل چاروں طرف بند رہے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے اپنی پاری کو ایسکلیٹ کیا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آیا رہا بھی یہ لڑکا جو ہے نا یہ اب پرنس ونس نہیں ہے یہ کنگ ہے شبمن کنگ بہت زبردس پاری مسئلہ 32 بولوں میں 50 رن شبمنگل نے بنائے تو لوگوں نے کہا یہ تیز پاری ہے ایسے کھیلنا چاہیے لیکن شبمنگل جب اپنے اننگ کو فنش کرتے ہیں تو ان کے پاس 60 گندوں میں 139 رن تھے اور یہ آئی پیل کے تحاس کی ون آف دا بیسٹ پاری تھی ایسی پاری جو کروشل اسٹیج میں آئی تھی پلی آف میں سب سے زیادہ رن بنانے والی تھی اور جس طرح کے کلین ہٹنگ تھی وہ لوگوں کو احران کرنے والی تھی مسئلہ اب چاروں طرف شورٹ مارے خوف ایسا تھا کہ گین باز گین نہیں فیک پارا تھا جو بول آ رہی تھی ان کا جو من کر رہا تھا وہ شورٹ مارے تھے اور اب ایک آئی پیل میں سروادھک شتک بنانے والوں کے لیسٹوں تین نمبر پر آ گئے ہیں ان سے اوپر جواز بھٹلا چار اور ورات کولی بھی چار پر